آپ سبی کا ایک واپر سے بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو آج شناب ہوتے ہیں دوہجہ چوبیس کے لیے تو کس کی بنے کی سرکار اس پر سروے آ چکا ہے دلی کے بعد اینڈی اے کو کتنا نقشان دوہجہ چوبیس کے سیاسی سمیقرن میں کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اس پر جو ہے ٹوڈے کاروی کا سب سے بڑا اوپنین پور سروے آ چکا ہے یا پھر یہاں پر بدل جائیں گے سمیقرن بنباسفر کئی کانگریس کی واپسی ہوگی یا پھر لگائیں گے موڈی جی ہیڈ ٹک کیا ہے لوگوں کا شروے اور دیش کے کئی بڑے راجیوں پر سروے کیا گیا ہے یہ راجستان، اترپردیش، مدیپردیش، بہراشت کئی بڑے راج جو دیش کے اندر ہیں ان راجیوں پر سروے کیا گیا ہے لوگ سبا چناب دوہجہ چوبیس کے لیے کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اس سے پہلے کچھ اور آنکھریں آپ کو دکھاتے ہیں دوہجہ چودہ میں سات راجیوں پر کابیج بی جی پی دوہجہ پندرہ میں تیرہ راجیوں پر آ گئی جس کا اسے دوہجہ چودہ میں موڈی لہر چلی اور دوہجہ انیس کے لیوک سبا میں بھی موڈی لہر دوہجہ کو ملی لیکن راجیوں میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے اس پر بھی سروے سامنے آ رہا ہے دوہجہ سولہ میں پندرہ راجیوں سے بڑھ کر دوہجہ سترہ میں بی جی پی کے سرکتہ انیس راجیوں تک پہنچ گئی لیکن دوہجہ اٹھارہ تک بی جی پی کس راجیوں پر کابیج ہو چکی تھی لیکن دوہجہ اٹھارہ کے بعد بی جی پی ترہ سے اب کہیں نہ کہیں راجیوں میں بھاری گرابر دیکھنے کو مل رہی ہے بی جی پی اور ان کے سیوگی کی جو سرکار بیہار اصم آرناچال پردیس گوا گجرا تھڑیانا اور امانچال پردیش کنٹک مڑیپور میگالہ ترپورا میزورم ناغلن سکھ مکتپدیش اور اوترہ کھنڈ میں بی جی پی کی سرکار ہے لیکن کئی بڑے راجیوں کو بی جی پی کھو چکی ہے پچھلے جو چناپ کیے گئے ہیں اور حالی میں جسرکار سے مہاراشت جھارکھنڈ اور ڈلی میں نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد بی جی پی دوہجہ چوبیس کیا سمیکرن بن سکتے ہیں دوہجہ چوبیس کا سیاسی سمیکرن آپ کو دکھاتے ہیں اور سرسے فیلباد کلیتے ہیں موڈی سرکار کا کامکاج کیسا رہا ہے اس ور سربی ہے وہاں سنتوست جو لوگ کہنے والے ہیں چھبیس پرسنٹ اور سنتوست یعنی ٹک ٹک کہنے والے چھتیس پرٹیشت ہیں اور یہاں پر سنتوست نہیں ہے ایسے بیس پرسنٹ اور آسنتوست جو لوگ ہیں وہ نو پرسنٹ بہت حد تک آسنتوست ایوال چار پرسنٹ لوگ یہاں سے آتے ہیں کس کو کتنی سیٹیں کل پانسو تیتالیس شیٹوں پر آپ کو شروع دکھا رہے ہیں ڈی اے کو دو سو بیازی سیٹیں آ سکتی ہیں اور یہ گڑبندہ نگر ہوتا ہے اس کے نتیجے ہیں کیونکہ سسینہ الگ ہو چکی ہے بی جی پی سے اور مہاراشت میں سسینہ انہ میں سامل ہوتی ہے یا یو پی اے میں یہ آنے والا وقت تیہ کر دے گا لیکن خلال جو تصویر ہے کہ سسینہ الگ ہو چکی ہے انڈی اے سے اور مہاراشت میں اپ چوناپ کیسے لڑے گی بی جی پی یعنی انڈی اے سرکار کو اکتر سیٹوں کا نقشان ہو رہا ہے اور یو پی اے ایک سو بہتتہ سیٹیں اور آنے کے خاتے میں نوازی سیٹیں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اور آنکڑے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اگر آمادی پارٹی سرنگل کانگریس اینی جو ٹی ایم سی ہے ممتب انرجی ہے وہ اور سسینہ یو پی اے میں سامل ہو جاتی ہیں تب کیا تصویر بنتی ہے دیکھئے یو پی اے دو سو تیس سیٹوں پر پہنچ رہی ہے اور انڈی اے دو سو چونسٹ سیٹوں پر آ رہی ہے مطلب جو یہاں پر بہومت کا آخرہ ہے اس سے نیچے آ رہی ہے انڈی اے نقشان ہو رہا ہے اگر سسینہ بافسی نہیں کرتی انڈی اے کے طرف تو پھر جو ہے انڈی اے کو نقشان ہو رہا ہے انڈی اے کے خاتے میں انہیں چار سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں تو آمادی فائیڈی ترہی ملکانگریس اور سسینہ کے بعد بورٹ پرسنٹ بھی آپ کو دکھاتے دیکھ ایک تالیس سیزدی بورٹ شیئر انڈی اے کو چالیس پرسنٹ بورٹ شیئر جو ہے یو پی کے خاتے میں جا سکتا ہے اور انڈی کے خاتے میں تیرہ پرسنٹ بورٹ شیئر جا سکتا ہے یہ تصویر بن سکتی ہے اب سسینہ انڈی اے سے باہر آ گئی اگر سسینہ انڈی میں سامل ہوتی ہے تو تصویر جو ہے وہ دو ہزار انیس کی بن سکتی ہے یہ انمان لگایا جا رہا ہے لیکن سسینہ باہر آ چکی ہے کہیں نہ کہیں مہاراشت کے اندر بی جی پی کو نقشان ہو سکتا ہے یہ گراپ میں ساپ طور پر دکھائی دے رہا ہے اور اب تک کہ سب سے بہترین پی ایم کی طلاق کی جائے تو کون سب سے اچھا پی ایم کی ریس میں آگے چندرہ آئے اس کا سروی ہے دیکھیں مہدی جی 34% لوگ مانتے ہیں کہ پڑھان منتری مہدی جی یہاں پر پی ایم کی طور پر سب سے آگے ہیں اندرہ گاندی 16% اٹل بیاری باج پہ 13 تو جب ہل لال نہہرو 8% لال بہدوسواستری جی 6% اور من مہان سنگھ جو ہے 6% اس ریس میں آگے ہیں ریس کا مجاد کون سب سے اچھا منتری ہے اس سروی سروی آیا ہے دیکھیں امش شاہ 43% راجنا سنگھ 49 تو نتنگ گھڑکڑی 34 نرملا سی ترہون یہاں پچھبیس تیوز گوہل 24 اور سمٹی ایرانی 22 رویش شنگر پرساط سولہ رام بلاس پاس 15 تو گزا سنگھ 15% لوگوں ان کو اچھا منتری مانتے ہیں تو سارے تصویر دیکھنے کے بعد تصویر یہ بن رہی ہے کہ انڈی اے کو 264 اگر آپ ترمون کانگریس سستانہ یو پی اے میں سامل ہو جاتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بلکل یہ جو آنکڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یو پی کی طرف جا سکتے ہیں انہیں کے کہاتے میں انہیں چاہش یو پی دو سو تیس سر پہنچ رہی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ پردان منتری موڈی جی اگوافر سے پی ایم بن پائیں گے یا پھر کانگریس کی باپسی ہوگی ہوگی تو ہوگی کتنی سیٹوں کے ساتھ باپسی ہوگی اپنی رائے کمر باکس نہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے تاکہ آنے والی جانکاریگار نورشن آپ کو ٹائم ٹائم منتر ہے